اللہ غفور الرحیم اب دوسری بات کہ لوگوں کو جب پکار آ جائے واللہ کریم نے فرمایے کہ پیغمبر کے پکار یہ دینی پکار ہوتی ہے تو دینی پکار کو آپ عام پکار کی طرح نہ سمجھیں کہ آئیں آئیں اور نہ آئیں تو نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کریم فرماتے ہیں نو یہ کیا مسئلہ ہے دین کی دعوت ایسی آپ نے آنا ہوگا اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا یا لا تجالو دعا الرسول آپ کنسیڈر نہ کریں اور آپ سمجھیں دعا الرسول پیغمبر کے بلاوے کو کہ دعا عبادكم بازا آپ اس میں ایک دوسرے کے بلاوے کے طرح نہیں آپ لوگوں کا ایک دوسرے کو بلانا کوئی اور چیز ہے لیکن دینی دعوت جب پیغمبر دے دے یا دین کے بھی ہاتھ پہ دے دی جائے وہ عام دعوت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ نے آنا ہوگا اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے جو چھوڑے چھوڑے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں جو چھوڑے چھوڑے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کو نوٹ کر دیا ہے کہ وہ کیوں کسکتے ہیں فَلْيَخْضَرِ اللَّذِينَ يُخْحَادِفُونَ عَنْ عَمْرِ فَلْيَخْضَرِ اللَّذِينَ فِکر مند رہے وہ لوگ يُخْحَادِفُونَ عَنْ عَمْرِ جو مخالفت کرتے ہیں اپنے امیر کے اوکن کے پیغمبر کے اوکن کے تو وہ فکر مند رہے ہیں کس چیز کے اَن تُسِيبًا فِتْنَةٌ کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اَوْيَخْضَرِ اللَّذِينَ یا اللہ کے جانب سے ان کو عذابِ علیم مل جائے جماعتی کام سے اجتماعی کام سے آدمی کس کے تو وہ ضرور فتنے میں پڑھے گا وہ ضرور کسی گمرائی کا شکار ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گئے حجت اور وضا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے دیئے کتنے خطبے دے دیئے ایک خطبہ وہ ہے ایک خطبہ جو واجب ہے حج میں جو واجب ہے وہ ہے عرفات والا خطبہ عرفات والا خطبہ عرفات پر سٹی تو فرض ہے لیکن وہاں کا خطبہ وہ واجب ہے ضرور دینا چاہیے سارے لوگ سنے یا نہ سنے لیکن امام نے دینا ہوگا کیونکہ سارے لوگ تو نہیں سن سکتے وہاں ایک امیڈریٹ کر سکتے نہیں تو امام نے دے تو وہ واجب ہے اور ایک ہے سنت خطبہ جو منا میں دیا جاتا ہے کہاں دیا جاتا ہے منا میں تو وہ ہے سنت خطبہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا والے خطبے میں ایک بڑی پیاری بات کی کہ صلاح صلی اللہ لا یغلنو علیہن قلب المومن تین خصلتیں ہیں ایک مسلمان نے اس کو پریکٹس کر دیئے اور پریکٹیکل بنا دیئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کو کبھی زنگ نہیں لگے گی اس کے دل کو کبھی زنگ زنگ میند دل کی جو بیماریاں ہیں میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ پرائیڈ یہ ایک بیماری آپ لکھیں پرائیڈ تکبر یہ دل کی بیماری تکبر دوسرا بیک بائٹنگ یہ دل کی بیماری سلانڈرنگ یہ دل کی بیماری ہے گریڈ یہ دل کی بیماری ہے ڈس کانٹینٹ یا ڈس سیٹسفیکشن یہ دل کی بیماری ہے سسپیشن یہ دل کی بیماری ہے بلاوجہ انگر یہ دل کی بیماری ہے ہیٹڈ اور انمیٹی یہ دل کی بیماری ہے آٹھ بیماریاں علماء نے شمار کر دی ہیں اور میں نے کتنے شمار کر دی بس یہ آٹھ بیماریاں یہ دل کی بیماریاں ہیں حضور پاک نے فرمایا دل کو لگ گئی کوئی کام اور کوئی عمل وہ صحیح نہیں ہوگا کوئی کام اور عمل وہ صحیح نہیں ہوگا شیخ نے ایک اور چیز اس کے ساتھ شامل کروا دی شیخ رحمہ اللہ اس نے اس کے ساتھ ایک اور کہ ایک کنسپیریسی کہ آدمی کا ذہن سادشی بن جائے کوئی حمل اللہ کے نزدید قابل قبول نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں کہہ دیا مجھے دیکھئے معاجم بن جبل کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان الحلال بیینن جو چیز لافل ہے شریعت میں جو انلافل ہے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جس کی یہ حیثیت عام آدمی کو معلوم نہیں تھے جیسے کہتے ہیں امور مشتبہات یہ کہتے ہیں مشتبہات حضور پاک فرماتے ہیں دیر سارے لوگ وہ نہیں جانتے ہیں وہاں علماء سے پوچھتا ہوگا لا یعلمو انہ کثیر من الناس اب حضور نے فرمایا فمنت تقشب و حاد جس چیز کے متعلق آپ اشتباہ میں ہیں کہ لافل ہے کہ انلافل ہے حضور پاک نے فرمایا آپ نے دامن بچائے رکھا فقد استبرع لدینہ و عرضی آپ نے اپنے عزت کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا یہ لکھیں یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا انتخاب کتنے حدیث سے کیا ہے ضرور چار لاکھ سے فور ہنڈر تاوزنڈ سے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ اس کو چار لاکھ سے یہ حدیث یاد تھی کتنی چار لاکھ جب آپ کو کمپائل کر دیا سننے ابی دعود کو کس کو سننے ابی دعود کو تو اس میں چار ہزار حدیث جمع کر دیئے تو وہ فرماتے ہیں کہ چار لاکھ سیح حدیث سے میں نے چار ہزار حدیث کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لئے کیونکہ سارے کو میں نہیں کمپائل کر سکتا تھا بہت بڑا کام تھا جس طرح امام بخیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جامعہ کا انتخاب ایک لاکھ سیح حدیث سے کیا کتنے سے ایک لاکھ سیح حدیث سے کیا تو یہ امام بخیر احمد اللہ علیہ کے مقررات ختم کر کے وہ بھی چار ہزار بنتے ہیں اگر تقرار ریپیٹیشن کو لی جائے تو سات ہزار فائیو ہنڈر سمٹنگ بنتے ہیں لیکن اگر تقرار کو آپ ختم کیونکہ وہ کبھی کبھار ایک حدیث کو تین چار مرتبہ بھی نکل کر دیتا ہے مختلف چپٹرز میں مختلف چپٹرز میں لیکن اگر آپ تقرار کو ختم کر دیں تو امام بخاری کے حدیث بھی کتنے بنتے ہیں چار ہزار اب امام بودعود فرماتے ہیں کہ چار لاکھ حدیث سے چار ہزارہ حدیث کا انتخاب کیا اور فرماتے ہیں اپنے ذاتی عمل کے لئے میں نے چار ہزارہ حدیث کا انتخاب کیا وہ فرماتے ہیں یہ چار ہزارہ حدیث پر عمل ہو جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے تو ایک حدیث عمر انما العمر بن نیاز عمال کا دارومدار انٹینشن پر ہے انما لکل امر امانوہ ہر ایک آدمی کو جزا ملے گا اس کی نیت کے مطابق من کانت حجرتو اللہ و رسول فجرتو اللہ و رسول جو آدمی سب کچھ چوڑے اللہ و رسول کے لئے تو اسے ریوارڈ بھی وہاں سے ملے گا من کانت حجرتو الہ دنیا یسیبوها جو آدمی ترک وطن کر دے ڈالرز کے لئے پھر ڈالر مل جائیں گے ممکن ہے وہ شاید کی طرح ملین کے لئے آئے لیکن ملین نہیں ملیں گے دس زار مل جائیں گے تو یہ کچھ تو مل جائے گا اور الہ امر آتی ہے تزوجوها گربار چوڑ دیا کسی خاتون کے لئے وہ خاتون مل جائے گی possible maybe وہ مل جائے گی یہ ایک حدیث دوسری حدیث کہ ایک اچھے مسلمان کی شناغتی ہے کہ جو کام نہ دینی فائدے کا نہ دنیای فائدے کا وہ کرتا نہیں جو بات نہ اس کے دینی فائدے کا نہ دنیای فائدے کا وہ بات ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے بلکہ ویسٹ آف ٹائم نہ otherwise he is going to commit sin most of the time وہ ایسی بکواس کرتا رہے گا کہ گناہی ہوتے جائیں گے من خسنِ اسلامِ المرع قاری صاحب غربی ملک من خسنِ اسلامِ المرع ترکہو مالا یعنی یہ دوسری حدیث تیسری حدیث لا یؤمنو حدکم حتی یحب لیخیہما یحب لنفس آدمی تب ہی تک مکمل مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بائی کے لئے بھی وہ راستہ نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے خیر کا راستہ اگر آدمی اپنے لئے پسند کرتا ہے تو جو سے آدمی کو بھی وہی راستہ سکھائے یہ خیر کا راستہ ہے پر چوتھی بات یہ حدیث جو میں ابھی ذکر کر راتا مواجم جبل کی رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا لافل is clear and ان لافل that's clear but there are something کہ وہ کوئی confused قسم کے ہیں عام آدمی نہیں جانتا لافل ہے کیا ان لافل لا يعلمون نا کثیر من الناس اب حضور نے فرمایا کہ فَمَنِتَّقَ الشُبُحَات فَقَدِسْتَبْرَ الْدِينِهِ وَعِلِّ جو آدمی مشتبہات سے بچا رہے مشتبہات سے بچا رہے اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اور عزت کو بھی بچائے رکھا آدمی مار کہا جاتا ہے وہاں کہ اسے پتہ نہیں ہوتا چیز لافلے یا ان لافلے وہ کر جاتا ہے اس کی ضبی چلی جاتی ہے اور دین کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے وہ کیوں کر رہا تھا فَمَنِتَّقَ الشُبُحَات فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَحِرْدِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبُحَات وَقَعَ فِي الحرام حضور پاک نے فرمایا اگر آدمی اتنا جری اور اتنا بریو ہو گیا کام کرنے میں کہ پوچھے بغیر وہ کرتا رہے تم آج مشتبہات کر دیئے کل کے وہ حرام کرے گا آج مشتبہات کا ارتکاب کیا کل کے وہ حرام کا ارتکاب کرے گا اور پیچھے فرمایا اَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا اَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا ہر بادشاہ کی کچھ ایمیونٹی ہوتی ہے ہر حکمران کی کچھ ایمیونٹی ہوتی ہے مثلا ہمارے پاکستان میں پریزیڈنٹ کی یہ ایمیونٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سو بھی کریں وہ عدالت میں نہیں آتا اب یہ شریع ہے اُسے کہتے ہیں لاب ایمیونٹی یا مثلا کوٹ جائیں کسی کو سزا دے وہ جو نواز شریف صاحب سعودی عرب آئے وہ لاب ایمیونٹی اپلائی کر دیا وہ پریزیڈنٹ نے کیا کر دیا اپنی لاب ایمیونٹی جو کانسٹیوشن میں ہے اس کو اپلائی کر دیا کہ وہ معافی دے سکتا ہے وہ معافی ایون جس کو ایکسیکیوشن کا عرد سنایا جا چکا ہوتا ہے اس کو بھی دے رہتا ہے اگر وہ چاہے ایسے دیتا نہیں لیکن حضر کی کیس میں حضر کی کیس میں وہ ایمیونٹی دے سکتا ہے اقارڈنٹو کانسٹیوشن ناٹ اقارڈنٹو اسلام باتے میں سوچ کو کہتے ہیں ایمیونٹی تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لئے کچھ ایمیونٹی ہوتی ہے یا اس کے کچھ ریزاوز ہوتے ہیں دوسرا معنی ہے اس کے کچھ ریزاوز ہوتے ہیں جو اس کے لئے خاص ہوتے ہیں جو بادشاہ کے لئے خاص ہوتے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی آدمی بادشاہ کے ریزاوز کے اردہ گردگرمہ پیرا کرے تو اس سے وائلیشن ہوتی رہے گی اس سے وائلیشن ہوتی رہے گی تو حضور پاک نے فرمایا جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں یہ اللہ کے ریزاوز ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا حضور نے فرمایا آپ قریب جائیں گے تو پڑ جائیں گے تو پڑ جائیں گے اور پیچھے حضور نے فرمایا خبردار انسانی بدن میں اللہ کریم نے گوشت کا ایک لوٹڑا رکھا ہوا ہے اگر وہ ٹیک ٹاک کام کرے فیزیکلی تو آرکھ کو پتائے دل ٹیک کام کرے تو بدن بھی ٹیک کام کرے گا دل میں بیڑا غرق ہو ایک وال بھی کام کرنا چھوڑ دے تو سے کہہ رہتے ہیں کہ زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں کارٹر کیا کہتے ہیں زیادہ بوجھ ہو نہ اٹھائیں زیادہ ڈپریشن کے شکار نہ ہو ورنہ ایک وال تو ہے نہیں دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اسی طرح سپریچوالی حضور نے فرمایا کہ اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ اِذَا صَلُحَت صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ اگر آپ کا دل کا لوتلا وہ سپریچوالی ٹیٹا کام کر رہا ہے یہ بیماریاں نہیں لگی جو بیماریاں میں نے شمار کر دی یہ نہیں لگی تو آپ کے بدن کے سارے آزاز جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک وَعِذَا فَسَدَتْ فَسَدُ جَسَدُ كُلُّ اور اگر سپریچوالی آپ کے دل میں یہ فساد پیدا ہوگی ہے یہ بیماریاں لگ گئیں تو آپ کے عامال کسی کام کے نہیں تبھی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیلیسی اور حسد ہاں دسویں ایک اس میں ہے حسد میں نے اس دن بتا دیا تھا جیلیسی کہ انوی اور جیلیسی یہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا کے راک کر دیتی ہے جس طرح آپ آگ میں وَعِذَتْ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَعْلَى وَوْ ذَاتِ انزل السَّكِينَةَ جس نے ناظر کر دیا تاعتمینان اور سیٹسفیکشن واپس اپنے سبق دے فِي قُلُوبِ الْلَّذِينَ اُن لوگوں کے دلوں میں فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ ایمَانَمْ مَغَئِ ایمَانِهِمْ تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے مَا ایمانِمُ ان کے انفرادی ایمان اجتماعی ایمان بھی آ جائے انفرادی ایمان کے ساتھ اجتماعی ایمان بھی آ جائے تو میں نے کہا کہ منامِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہہ دیا کہ تین چیزیں ہیں انسانی دل کو مسلمان کے دل کو ذن نہیں لگے گا ان دس قسم کی بیماریوں کا اگر وہ ان تین چیزوں کو پریکٹس کریں نمبر ایک اخلاص العمل للہ کہ وہ جو کچھ بھی نیک عمل کرے ہکمرانوں کے لئے وہ خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو مسلمان حکمران کے لئے وہ کیا جذبہ رکھتا ہو خیرخواہی کا یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ بس صرف ٹاپل ہی کرتے رہے بھائی ٹاپل کرنے کے بغیر بھی کوئی طریقے ہیں اگر اس کی خامیہ اتنی زیادہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرارو ایمتکم اللذین تبغزونہم ویبغزونکم آپ کے بدترین وہ حکمران ہیں حکمران وہ ہیں جنہیں آپ سے نفرت ہیں اور آپ کو ان سے نفرت ہیں تو صحابہ نے کے لئے فلانو نابی زہم یہ ان کو ٹاپل نہ کریں حضور پاک میں فرمایا لا ما اقامو فیکم الصلاح جب تک وہ آپ دین کو آپ کو دین سے نہیں رکواتے تو خون خرابہ پیدا کرنے کوشش نہ کریں کیا ہو گھٹاپل کرنے سے مسلمان مسلمان کے اوپر لگ جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو محاصرہ کیا گیا تھا سارے لوگ کتنے تھے دو سو اور چار سو کے درمیان دو سو اور چار سو کے درمیان حضرت علی جیسے آدمی آئے حضرت عثمان سے کہہ دیا کہ حضرت عثمان نے کرنے پر حضرت عثمان نے کہہ دیا نہیں ابھی تو انہوں نے ارادہ کیا ہے اب ارادے سے تو کسی کو سزا نہیں دی جاتی عمل سے سزا دی جاتی انہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں انہوں نے کوئی عمل تو کیا ہے انہوں نے ارادہ کر دیا ہے صحیح اور دوسری بات اس نے کہہ دیا حضرت علی سے کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے قتل کرنے کے وقت مسلمان کا جو کی جو تلوار غلاب سے نکل آئے گی قیامت تک وہ واپس نہیں جائے گی مسلمان مسلمان کو قتل کرتے رہیں گی تو that was the first day or case دیکھوا کہ مسلمان کی تلوار نکل گئی کس کے خلاف اس سے پہلے مسلمان نے مسلمان کو کبھی نہیں مارا حضور کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں کبھی مسلمان نے مسلمان کو نہیں خسل کیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تلوار مسلمان اگر مسلمان کے خلاف صرف تلوار نکالے ابھی تک اس نے ضرب نہیں کیا حضور پاک نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لیا میرے ساتھ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب مسلمان مسلمان پہ ضرب کردے قتل کرنے کے لئے حتزہ حرش الرحمن اللہ کے حرش میں زلزلہ آجاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے تبھی تو علماء نے فرمایا کہ نہیں آپ کے حکمانان اگر فاسق بھی ہو ٹاپل کرنے کی نہ سوچیں اس کے اصلاح کی سوچیں تاپل کریں گے بغاوت پیدا ہوگی اب بغاوت پیدا آگے مسئلہ آ رہا ہے سورہ حجرات میں میں یہ تفصیل بتاؤں گا میں یہ تفصیل بتاؤں گا کہ مسلمان حکمان کے خلاف نکل نہ کب جائے امام ابو حنی فرمت اللہ علی نے زید ابن علی زین العابدین زید ابن علی زین العابدین اور النفس الزکیعہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اہمہ اہل بیت سے دونوں کیا ہیں اہمہ زید ابن علی زین العابدین وہ تو فرق زیدیہ کے امام ہیں شیعوں کا ایک فرقہ کیا فرق زیدیہ ان کے امام ہے زید ابن علی زین العابدین وہ بنی امیہ کے خلاف جب نکلے اس کی ساری فائنانسل سپورٹ ابو حنی فرمت اللہ علی کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا تو حضور پاک نے فرمایا کہ تین صفات ہیں مسلمان پریکٹس کریں ان کے دلوں کو یہ بیماری نہیں لگے گی ایک اخلاص اللہ عمالی دوسرا حکمرانوں کے لئے خیرخواہی طلب کرنا اور تیسرا مسلمانوں کے جماعت کا شیرازہ نبا کرنا مسلمانے کے جماعت کو حتی الوسع متحد رکھنا یہ ایک شرط ہے کہ ان دی بیس آف دین کمپرومائز نہیں ہوا اللذی انزل ہوا اللذی انزل السکینتا فی قلوب المومنین لیزداد ایمانم ما ایمانهم وللہ جنود السماوات اور اللہ کے لئے جنود السماوات والارض سارے لشکر آسمان والے اور زمین والے وکان اللہ غلیم الحکیمہ اور ہے اللہ تعالی خلم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا لیدخل المومنین والمومنات اب دیکھئے لیدخل المومنین اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سکینت کیوں ڈال دی اس کی ایک وجہ یہ تھی لیزداد ایمانا کہ آپ لوگوں کا ایمان قوی ہو جائے کیا آپ لوگوں کا اور دوسرا لیدخل المومنین اس کے دوسرے وجہ میں نے سکینت ڈال دی مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ داخل کر دے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو جلات الباغات میں تجریم انتاتی الانحار کہ جاری ریتے ہیں اسے کے نیچے نیرے خالدین افیحا ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں وَيُكَفِّرَ وَالْمُسَيْعَاتِمُ اور اللہ کریم ارئیس کرے گا ان کے گناہ وَكَانَ ذَارِكَ عِندَ اللَّهِ اور یہ بات اللہ کے نظر میں فوضاً عظیم عبود بڑی کامیابی ہے جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابی تو کوئی اور ہے ہی نہیں اور تیسری اللہ وَيُغَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور تیسری علت یہ کہ اللہ کریم عذاب دے منافق مردور منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ مشرق مردور مشرق عورتوں کو اَزْزُعَانِنَ بِاللَّهِ ذُنَّسَوْئِ وہ لوگ جو گمان کرتے تھے اللہ کے اوالے سے گندے قسم کے گمان جو گمان کرتے تھے کہ اب یہ جاتے ہیں موت کے موہ میں ان کے ساتھ بدر کی جنگ لڑی ان کے ساتھ خود کی جنگ لڑی ان کے ساتھ ہندق والی جنگ لڑی اب جاتے ہیں ان کے کیپٹل میں عمرہ ادا کرنے وہ تو ان کو زندہ کائیں گے وہ تو ان کو اب اللہ نے وہاں ان کو تورہ پروٹیکٹ کرنا ہے اللہ کریم فرماتے دیکھئے منافقین کے کیسے خیالات تھے گندے گمان کرتے تھے اللہ کے عوارے سے اور انہی کے اردہ گرد برائی نے دائرہ کینچ لیا تھا دائرہ اور دائرہ کا دوسرا معنی ہے حادثہ علیہم دائرہ تسوئے انہی کے لئے بدترین حادثہ ہونے والا ہے و غضب اللہ غلیم غضب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر و لغنوں اور لانت کر دیا ہے اللہ نے ان کے اوپر و غدلوں جہنمہ اور تیار کیا ہے ان کے لئے جان لوں وساعت مسیرہ اور بدترین جگہ جہنم وللہ جنود السماوات اللہ کے لئے آسمان اور زمین کے سارے لشکر و کان اللہ غزیزا الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ غزیزا غالب حکیم الحکمت جاننے والا النار صلی اللہ ہم نے بجوا دیا ہے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اب شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے عالم شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ لیکن حضور کی صفت جب آجاتی ہے تو شاہد کا معنی ہوتا ہے مغلم شاہد کا معنی ہوتا ہے مغلم تیچر النار صلی اللہ کا شاہدن ہم نے بجوا دیا ہے آپ کو مغلما تعلیم دینے والا و مبشرا اور خوشی کی خبر دینے والا و نظیرا اور وارننگ دینے والا لطومنو باللہ تاکہ آپ لوگ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ و رسول اللہ کے رسول پہ و تغذرو تعذیر کا معنی ہے نصرت اور امداز کرنا و تغذرو تاکہ آپ امداز کریں اللہ و رسول کی و توقرو اور تعظیم کریں اللہ و رسول کی و تصبحو اور تصویر کردیں اللہ تعالیٰ کے بکرتن واسیلہ صبح و شام ان اللہ زینا یبائعون کا بات یہ وہ لوگ یبائعون کا اب بیحت کا معنی کیا ہے لیکن یہ مثلا بیحت یہ محفوظ ہے بیع سے یہ محفوظ ہے کسی ہے بیع سے اور بیع کا معنی کنٹریکٹ بیع کا معنی کنٹریکٹ سیل اور پرچیس کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیع یہ بیعہ مجھے دیکھئے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کوئی اہد و پیمان کرنا کوئی اہد و پیمان کرنا اس کو کہتے ہیں کیا بیعہ تو لکھیں آپ کہ بیعہ تین قسم کیا ہوتے ہیں شریعت میں ایک کو کہتے ہیں بیعہ ایمان کیا کہہ دیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے لوگوں کو بیعہ دیا کرتے تھے ایمان والا تو ایمان والی بیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے ہاتھ کو پکل کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں وہ رس سے کہہ دیتے ہیں کہ بولو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عابدہو و رسول اب مردوں کے ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا گو کہ وہ ساری امت کے باپ تھے لیکن وہ فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے حالانکہ بیٹی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے کیا حرج ہے ذرا زور سے کوئی حرج نہیں لیکن حضور نے کیوں نہیں کی ایمان بخاری نے حدیث روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ایون بیعت ایمان کے موقع پر تو ان کی بیعت ہوتی ہے چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر اس طرح ڈال لے کہ پکلو اس چادر کو تو وہ خاتون اس سرے کو پکڑ لیتی اور کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک لنک پیدا ہو جاتا لیکن یہاں مردوں کا لنک ہاتھ میں ہاتھ رکھنا خاتون کا لنک وائی چادر وائی لندن ہاں دوسرے سلام کریں اللہ رسلنا کا تو یہ ہے بیعت ایمان دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد یہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے جب موقع بڑا سنسٹے ہو جاتا ہے اور جان مال کی قربانی کی ضرورت آتی ہے تو وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں یہ حدیبیہ والا جو بیعت تھا یہ ایمان والا نہیں تھا وہ صحابت ہوتے ہیں مومن اور حضور نے ان سے ایک نیا پلیج لے لیا پھر ہر ایک کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر کیوں کہ جان مال کی قربانی دیں گے صحیح اس لئے سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کے شاگر نے کہا کہ یہ جی کیا بیعت تھی یہ جو آپ لوگ خدیبیہ میں تھے حضور کے ساتھ بیعت کر رہے تھے یہ کونسی بیعت تھی تو سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کہان بیعتن علی الموت مرنے والی بیعت تھی اور کیا تھی کہ اپنے کو مروائیں گے بیعت رشد و اصلاح بیعت رشد و اصلاح یہ جو ہم اپنے مشایخ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں آہات کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آہات کرتا ہوں کہ حدت المقدور قرآن السنت کے قوانین کو پالو کروں گا فرائض اور واجبات اور سنن کے ادائیگی میں کوئی کو تاہی ارادتا لفظ ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ انسان سے ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ ارادتا فرائض اور واجبات اور سنن میں کوئی کو تاہی نہیں کروں گا ارادتا کبھی حرام اور مکروحات کا ارتکاب نہیں کروں گا اب یہ جس شیخ سے بیعت ہو جاتی ہے تو متعلقہ معاملات میں اس شیخ کو اپروچ کیا جاتا ہے اس شیخ کو کیا جاتا ہے اپروچ کیا رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مرشد کیا کہتے ہیں اسے مرشد مرشد کا معنی ہدایات دینے والا انسکشن دینے والا کہ وہ قدم قدم پہ ارشاد دیتا رہتا ہے مرشد کیا کہتے ہیں مرشد لیکن اس سلسلے کو لوگوں نے ابیوس کر دیا پیر اصلاح میں پیر کا لفظ ہوتے ہیں بھوڑے کو کیا پیر لیکن اب آج کے دور کے پیر یا سبحان اللہ کار شیطام ایک نت نامشولی اوہ ڈاولی این از تلعنت مرولی طبعا عبداللہ پکتوکے لالا وے نیو پئر او نسل روگ پپر تکیے لالا اے خبر پکشا لو تو یہ لالا پھر آپ کو ترجمہ کرے گا کہ نیو پئر او نسل روگ پپر تکیے لالا اے خبر پکر روگ پکر تکیے اردو میں لائس اس ناا لائس اس ناا اس پگا نس پگا جدا شدے روگ جدا شدے روگ سڑی پر تکو باسو وہ جا ہوتے ہیں سڑے گھرائیں جوں نہیں نہیں لیسی نہیں ہے وہ اس کو تو پھر کوئی اور کہتے ہیں لیسیس نہیں ہوتے باری سے ہوتے ہیں اس طرح جمپ کرتے ہیں پسو کہتے ہیں نہیں نہیں کٹمل بھی نہیں یہی پسو ہے یہی پسو ہے وہ تو انسان کے بدن کو ٹچ کر جائے تو سارا بدن پھول جاتا ہے وہ جلا دیتا ہے اور آدمی پسو ترہ کرتا ہے بلکہ وہ خبیص چیز ہمیشہ چلوار میں گس جاتی ہے تو انسان بس پورا چلوار اتار دیتا ہے کیونکہ بالکل آگ لگ جاتی ہے وہ سٹنڈ علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے علاقے کے ایک آلے میں اس نے اپنے شعر میں کہہ دیا تو اس نے کہا کہ آج کے زمانے کے پیر آج کے زمانے کے پیر یہ سو پیسو کے برابر ہیں پیغمبر واسطہ تھا کانٹریکٹ اصل میں ہوتا ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کہ اوہ اللہ آپ کو حاضر ناظر جان کر میں غاد و پیمان کرتا ہوں میں نے کبھی وائلیشنل نہیں کرنی تو حضور نے یہ بیعت لے لیا ان سے اب دیکھئے مجھے دیکھئے کہ متعلق کا آدمی نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ دی اب اللہ کریم نے فرمایا وہ اصل میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر رہے تھے کس کے ساتھ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اور پیچھے اس کی علت بیان کر دی کہ ہاں نیچے تو آپ کا ہاتھ تھا درمیان میں اس کا ہاتھ تھا اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جو انویزبل تھا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا جو انویزبل تھا تو اٹمین کہ بیعت و رزوان والے صحابہ جب بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ کے ایک جانب رسول کا ہاتھ اور دوسری جانب اللہ کا ہاتھ صحیح اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری تو خصوصیت ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں کیونکہ وہ تو موجود نہیں تھے اب یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ قتل کیے گئے ہیں میں بھی کہ یہ رانگ اطلاع ہے تمہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ میں فار ٹائم بین اپنا یہ ہاتھ عثمان کو بھارو کروا دیتا ہوں تاکہ وہ اس سادس سے محروم نہ رہے تو فرمایا کہ میرا ہاتھ فار ٹائم بین اور یہ صرف عثمان کی خصوصیت ہے کہ حضور نے اپنے بدن کو بھارو کروا دی انسی اور کو نہیں کروایا اپنے بدن کا ٹکلا بھارو کروایا کس کو حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عثمان کے لئے نیچے بھی رسول کا ہاتھ درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ حضرت عثمان بطور فخر کہتے تھے بھائی وہ ہمارے لئے تو رسول نے اپنا ہاتھ دے دیا تھا تو جو آدمی اس بیعت کو توڑے گا فانما بات یلکسو وہ توڑتا ہے مصیبت والے بات اللہ نفس اپنے اوپر ومن اوفا بماغا دا لے اللہ اور کو ومن اوفا بماغا دا اور جو پورا کر دیتے ہو بات غاہ دا لے اللہ جس کے عوالے سے اس نے اللہ کے ساتھ مہادہ کر دیا ہے فسیوتِ عجرِ عظیمہ تو اللہ کریم اس کو عجرِ عظیم دے دے گا الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم نمبر آج اللہ رسلہ کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پیج بتائیں بھائی اللہ رسلہ کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن شاہد اب شاہد یہ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر توڑا ہے جس کو شاہد کہا گیا یہی وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ ٹویسٹ کرواتے ہیں قبر پرستہ اس کو ٹویسٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیں اس کو شاہد کہا گیا it means کہ وہ حاضر ناظر ہے تو شاہد حضر الشاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے معلما آپ کو استاد بنا کے بجوایا ناظر سلنا کا تاکہ کم بجوا چکے آپ کو شاہدن استاد اور مغلم و مبشرا اور خوشے کے خبر دینے والا و نظیرا اور وارننگ دینے والا لتؤمنوا باللہ تاکہ آپ لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ و رسول اللہ کے رسول پہ وَتُعَذِّرُوْهُ اَحَذَّرَ يُحَذِّرُوْ تَعْذِرَن کا معنی ہے نصرت کرنا وَتُعَذِّرُوْ اور تاکہ آپ رسول پہ کے امداد کریں یا اللہ کی دین کے امداد کریں وَتُوَقِّرُوْهُ اور آپ اس کے تعظیم کیا کریں توقیر کا معنی ہے توقیر و تعظیم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں توقیر و تعظیم تو لفظ ہے بنیادی طور پر حربی کے تعظیم کے معنی میں یعنی فی جمعی علی اوقات یہ نہیں کہ صبح اور شام سارے اوقات میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ سمٹائم that is used in the meaning of sale سمٹائم that is used in the meaning of purchase but سمٹائم it is used in the meaning of contract عقد تو بیع کا معنی اور بیع کا معنی ایک کنٹریکٹ کرنا تو میں نے بتا دیا تھا کہ بیعات اسلامی تین قسم کے ہیں بیعات اسلامی تین قسم کے ہیں ایک ہے بیعات ایمان جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعات کیا کر دیتے اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو فالو کریں گے روہبیشن سے ایوائٹ کریں گے جتنے سارے احکام ہیں اس کو فالو کریں گے صحیح تو اس کو کہتا تھا بیعات ایمان اور میں نے بتا دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں رکھ دیتا جبکہ خواتین کو اپنا چھادر پکڑا دیتا امام بخاری نے حدیث نقل کے دلتے آئیشہ سے لَمْ يَمَسْ سَيَدَ اِمْرَاتٍ اجنبیت انقطو کہ حضور نے کبھی سٹرینج وومن کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا لَمْ يَمَسْ سَيْدَ اِمْرَاتٍ لَا فُلْتَ اِمْرَاتٍ تو ایک ہے بیعاتی ایمان دوسرا ہے بیعاتی جہاد جو جہاد کے موقع پر خصوصیت سے سیکریفائز کے لیے لیا جاتا ہے امیر وہ مجاہدین سے بیعات لے لیتا ہے اور تیسرا ہے بیعاتی اصلاح و ارشاد بیعاتی اصلاح و ارشاد جو ہم اپنے مرشدین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں ہاتھ و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے دین کو فالو کریں گے اپنے مرشد کے ہدایات کو قرآن سنت کی روشنی میں اس کی اطباء کریں گے محرمات سے اجتناب کریں گے محرمات اور ٹائم ہر ایک ٹائم ہم اپنے مرشد سے اصلاح و ارشاد کے طالب ہوتے ہیں اس سے ایڈوائس لیتے رہتے ہیں لیکن اس سلسلے کو ابیوز کیا گیا ارشاد کو کیا گیا ابیوز کیا گیا تو سجادے بن گئے دھدیاں بن گئی لوگ بیٹے ہوئے پیسے بٹھورنے کار شیطان میں کو لگنا مشولی گرولی اینست لانت برولی مولا روم نے کہہ دیا کہ کام سارے شیطانوں کے اور نام ہے ولی اگر ولی کا یہی مفہومت ہو کہتے ہیں میں ولی پر لانت دیکھتا ہوں برولی اینست لانت برولی صحیح اب وہ ہر ایک آدمی کلیم کرتا ہے اور خصوصا بدی و پالی جیسے برادر عزت جمیل سندھ میں گمراہ آدمی جسے نن کلی نن وضو نکلمہ نن نماز کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی مرشد بنا ہوا ہے صحیح اور سندھ بھی سادے لوگ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں عزت اور یہی نیسیہ بیٹے ہوئے ہیں اندری جناب چھوڑی صاحب لیکن اس لئے میں نے پہلے آپ کا نام لیا تاکہ چھوڑی صاحب درہ لکس ہو جائیں ورنہ وہ تو ابھی جمپ کریں گے کہ میرے تو آپ کے علاقے کے بھی پیر یہی کرتے ہیں کیوں چھوڑی صاحب ہاں مسئلہ سے کام لیا تو وہ جگہ جگہ پنجاب میں تو آدمی گمتا پھرتا ہے تو یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے فلان شریف اور یہاں پہ فلان شریف شیخ مرحوم نے فرمایا فرمایا کہ جہاں پہ بھی شریف لکھا ہوا ہے ضرور کوئی شیطان گسا ہوا ہوتا ہے خود اللہ کریم نے قرآن کریم کی اندر ولی کی کرائٹیرین اور اسی کا میار اور سٹینڈر مقرر کیا ہے تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں دو چیزیں جو عقیدے کے پکے وکانو یتقون اور حمل کے سچے ہیں عقیدے کے پکے تو ان کا تو عقیدہ ہی دگڑا ہوا خطہ ہے وہ تو غیر اللہ کو عالم غیب سمجھتے ہیں نظر لغیر اللہ میں مسروف رہتے ہیں صحیح اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ون وی ٹریفک چلتی ہے وہاں کہ آپ آوگے تو کیا لاؤگے اور پھر میں آؤں گا تو پھر کیا دوگے میں کہا پیر کی کتاب میں دینے کا تصور نہیں بس سارا لینے کا تصور ہے کیا خیال صحیح اور کہتے ہیں کہ پیر نمی پرد موریدان می پرانن چیمیں گوئے ہیں می پرانن پیر نمی پرد موریدان می پرانن پیر نہیں اڑتا مورید اس کو اڑاتے رہتے ہیں ہمارے پیر نے پیر ایسا کیا اور پھر ہمارے پیر نے اور ننگے بیٹے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے احمق جو سیاست دانے وہ بھی ننگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ ننگے نے تین ڈنڈے مارے وہ کہتے ہیں کہ تین ڈنڈے مارے تو تین سال حکومت ہوگی چاہے دس ڈنڈے مارتے ہیں کہاں بس اشارت سمجھ گئے نا اللہ کریم نے فرمایا اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون اور شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ جسے پیرانے پیر کہتے ہیں جسے پیرانے پیر کہتے ہیں شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ازار اے تم رجلن یتیرو فی الہوا او یسبخو الالبا فلا تغدو فی شین حتی تغردو کتاب و سننا جب آپ کسی کو دیکھیں ہوا میں اڑتا رہے کسی کو دیکھیں سمندر پہ چلتا رہے شیخ نے فرمایا کہ اس کو آپ بزرگوں کی لسٹ میں شامل نہ کریں اسے سب سے پہلے قرآن و سنت کے کسوٹی پر پرکیں کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق توہیز ولی اللہ ادروائز ہی ولی شیطان پھر وہ اللہ کا دوست نہیں شیطان کا دوست ہے اور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں صحیح تو شیخ جنید سے کسی نے کہہ دیا حضرت لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ولی اللہ ہیں اس نے کہا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا اللہ کریم فرماتے میں جانتا ہوں ہر ایک کو تو آدمی کیا کلیم کرے کہ میں ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں اپنی موم یا مٹو کیوں بنے تو شیخ جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوں لوگ کہتے ہوں گے تو اس نے کہا جی یہ تو صحیح آپ ولی اللہ ہیں اس نے کہا لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہا اس نے کہا جب آپ ولی اللہ ہیں تو آپ سے کرامت کیوں ظاہر نہیں ہوتی اس نے کہا کس قسم کی کرامت کس قسم کی کرامت شیر جنید رحمت اللہ علیہ اسی نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی اقلیم نہیں کیا لوگ کہتے ہیں تو اس نے کہا جب آپ علی اللہ ہیں تو آپ ہوا میں کیوں نہیں اڑتے ہیں تو شیر جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہوا میں اڑنا ہی ولایتے ہیں تو پھر مکییاں تو سارے اولیاء اللہ ہیں وہ تو بیٹھتے ہی نہیں وہ سڑتے ہی رہتے ہیں اس نے کہا پھر پانی پہ کیوں نہیں تیرتے اس نے کہا پھر پہنڈکی سارے اولیاء اللہ بن گئے تو اس نے کہا پھر ولایت کس چیز کا نام ہے اس نے کہے دیا کہ الستقامت ہو ولی کی پہچان خرامت ظاہر کرنا نہیں خلاف عادت حرکات ظاہر کرنے نہیں شریعت کے ساتھ کتنا مستقیم چل رہا ہے اتنا ہی بڑا ولی ہوگا بازین میں آگئی مابرائے استقامت آمدیم مولانا چی فرمودا مابرائے استقامت آمدیم نی پی کشف و کرامت آمدیم یہ دین کا تقاضہ استقامت پیدا کرنا دین کا تقاضہ یہ نہیں کہ کرامت آدمی ظاہر کریں پھر تو وہاں لاہور کے پٹ پاتوں پر جو وہ رہتے ہیں اور جو بجاتے رہتے ہیں ہاں وہ بانسری بجاتے رہتے ہیں پتہ نہیں اور مو سے رنگ برنگ کاغذات اتنے دیر سارے نکالتے ہیں سارے لوگ تو ان کے پیچھے پر جائیں گے پتہ رہی ہاں صحیح ہے اب چوہری صاحب تو اتنے دیر وہ اتنے دیر پہلے یہاں امریکہ آئے ہیں کہ ساری پنجابیت ہی بھول گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِغُونَكَ تَاکِیقُوا لُوگ جُبَائِغُونَكَ جُو آپ کے ساتھ بے حد کرتے رہتے اِنَّمَا بَاتِ اُبَائِغُونَ اللَّهُ بے حد کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ that is not a contract with you محمد صلی اللہ علیہ وسلم but you're doing a contract with اللہ سبحانہ وتعالی یَدُلَّعِ فَوْقَئِدِيُمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یعنی نیچے آپ کا ہاتھ درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر سے اللہ کا ہاتھ تو ان صحابہ کا ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے درمیان ہوا کرتا تھا جب وہ بیعت کرتے تھے اور حضرت عثمان کی تو شان ہی نرالی ہے میں نے بتا دیا تھا کہ حضبیعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ہاتھ بارو کروا دیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھا تو چودہ سو صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ فار ٹائم بینگ میرا یہ ہاتھ یہ میں عثمان کو دے رہا ہوں اور یہ بیعت میں عثمان کے لئے کر رہا ہوں تو عثمان کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ کے نیچے رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ اور میرے لئے تو نیچے بھی رسول کا ہاتھ رمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اوپر اللہ کہا فَمَنْ نَقَسَ فَإِلَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِ فَمَنْ نَقَسَ فَسْ جُو تُوڑے بیعت کو فَإِلَّمَا تُو بَاتِ يَنْقُسُ وہ تُوڑتا ہے غَلَى نَفْسِ وَبَالَ اپنے اوپر وَمَنْ اَوْفَا بِمَا غَادَ لِهُ اللَّا وَمَنْ اَوْفَا وَرْجُو وَفَا کرِ بِمَا غَادَ لِهُ اللَّا اُس بات کے جس کا مغادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَسَيُعْتِ عَجْنَ الْغَزِيمَةِ دے دیگا اللہ اس کو عجرِ عظیم سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ اب میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو ضعیف العیمان قسم کے لوگ وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے کہ جس قوم کے ساتھ ہم بدر میں لڑے ہیں احضاب میں لڑے ہیں انہی کے قافنوں پر ہم نے حملے کیے ہوئے ہیں اب ان کے سٹی میں جا کر یہ تو موت کے موہ میں جانے کے مترابط ہے تو وہ نہیں گئے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا آپ کو واپس آئیں گے تو وہ اب ایکسکیوزز کرتے رہیں گے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ کہیں گے آپ کو وَالْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَرَابِ وہ پیچھے رینے والے سہرائی لوگ زیادہ تر پیچھے کون رے گئے تھے جو سہرائے میں رینے والے تھے عراب کیا کہیں گے شغلتنا اموالنا وآلونا میں مشغول اور مصروف کر کے رکھا تھا اموالنا ہمارے اموال نے وآلونا ہمارے آلو غیال نے اس لیے نہیں گئے ہمارے بزمس کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے آل و غیال کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے بیوی وہاں کیزر پرمننٹے میں زیر علاج تھی اسکیوزی تو ڈیر سارے ہوتے ہیں شغلتنا اموالونا وآلونا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا امارے لئے استغفار کریں يَقُولُونَ بِعَلْسِنَتِمْ وہ کہتے ہیں اپنے زبانوں سے باہو بات لے سفے قلوبیم جو ان کے دلوں میں نہیں جو ان کے اصل میں حقانیت زبان پر ظاہر نہیں ہوتی حقانیت وہی ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے تو اگر دل میں بات ایک اور زبان پر دوسری ہو تو اللہ ہم نے کہہ دیا کہ زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بھی دیا یا خرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں جب قولو نبیل سے نتیم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے مالے صفے قلوبیں وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں قل آپ کے دیجئے فَمَنْ يَمْ لِكُلْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَنْ کُن اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لئے مِنْ اللَّهِ فَمَنْ يَمْ لِكُلْكُمْ کُن اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لئے مِنْ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابلے میں شے انتوڑی سی چیز کا ان اراد بکم ضرلل اگر اللہ کریم ارادہ کر چکا ہے آپ کو ضرر پہنچانے کا او اراد بکم نفع یا ارادہ کر چکا ہے آپ کے لئے نفع کا بلکان اللہ بلکہ اللہ تعالی بماتا بلون خبیرہ اس پر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے متعلق خبر رکھنے والے ہیں بَلْزُنَلْتُمْ أَلَّنْ يَلْقَلِبَ الرَّسُولُ اب دیکھئے اللہ کریم ان کی حقیقت ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جا کے وہ نہیں رہتے اگر آج کے دن کی پرواہ اور فکر ہوتی ان کو کہ رسول پاک آئیں گے اور پھر ہم لیم ایکسکیوز اور لنگڑے لولے غزر پیش کریں گے تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے لیکن یہ تو گئے اس لیے نہیں کہ انہوں نے واپس توڑانا ہے انہوں نے دواء مرنا ہی ہے کہ نہیں آسکے گا پیغمبر والمؤمنونہ اور مومن الہ آلیم اپنے آل کے پاس بدن کبھی بھی وَزُوِي نَزَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات خوبصورت بنا دی گئے تے آپ کے خیال میں وَزُنَلْتُمْ زُنَّسْسَوِي اور آپ گمان کر رہے تے بُرے گمان وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا عورتِ آپ لوگے ایسے قوم بوراً جو حلاق ہونے والی ہے بُرے گمانوں نے تو آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ ایسے گمان بوراً یہ جمع ہے باہر کا باہر کا معنی حلاق ہونے والا وَمَلْ لَمْ يُؤْمِلْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو ایمان نہیں رکھے گا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ فَإِنَّا آتَدْنَا ہم تیار کر چکے کافروں کے لیے سغیرن شغلزن آگ سغیرن کا معنی وہ جو بڑکتا رہتا ہے وہ آگ جو بڑکتا رہتا ہے اور کبھی بچتا نہیں اس کو سغیر کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کے اور زمین کے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاوْا اللہ کریم بخش دیتا ہے لِمَنْ يَشَاوْا اس کو جس کو وہ چاہے وَيُغَذِّبُ وَرْغَذَاب دے گا مَنْ يَشَاوْا جس کو وہ چاہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور میرا بال تو يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاوْا وَيُغَذِّبُ مَنْ يَشَاوْا ایک جنرل پرنسپل شریعت کا لکھتے ہیں ایک عامومی قائدہ کہ اللہ کریم شرک و کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا یہ مَنْ يَشَا کا اطلاق اور ریپلیکیشن وہاں نہیں ہے کہ اللہ کافر کو بھی بخش دے گا وہ قرآن و سننہ کے ریپلیکیشن پرنسپل کے خلاف تو یہ مہاں اپلائی نہیں ہوتا حافر اور مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہ مغفرت اور عذاب کا مسئلہ جو مشیعت اور رضا پر ڈیپینڈ ہے یہ مسلمان گناہگار کے لئے ہے کس کے لئے؟ مسلمان گناہگار کے لئے کہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے دے گا جس کو عذاب دے وہ اللہ کے عدل کا تقاضہ ہے قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَا حَدَا لَا يَظْلِمُونَ شَيْعًا إِلَّا اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ کہ اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا جس کو سزا ملتی ہے ہاں وہ اس کا استحقاق کرتا ہے کہ اس کو سزا ملے تو وہ عدل کا تقاضہ ہے عذاب اس کے عدل کا تقاضہ ہے اور مغفرت یہ اس کے فضل کا تقاضہ ہے مغفرت کے لئے ہم کوئی پرائیس اور قیمت نہیں عدا کر رہے اگر مسئلہ قیمت کے عدا کرنے کا ہوا تو میرے خال میں سب کچھ لٹ گیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں آپ کو اپنی مہربانی سے بخش دوں یا آپ کے عامال اور عقیدے کے حساس پر وہ کہے گا عامال کیونکہ وہ اتراتا رہے گا میں نے تو اتنے اتنے کامال کیے ہیں دن بری لگا رہا رات بری لگا رہا رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم وینڈ اور ہوا آ جائے گی اس کو پیاس لگ جائے گا اور وہ مرتا رہے گا گلہ قشق وہ سانس نہیں لے رہا اتنے میں ایک پرشتہ پانی کا ایک تنڈا گلاس ہاتھ میں لیے اس کے آگے سے گزرے گا یہ ڈیمانڈ کرے گا میں تو مرتا ہوں یہ گلاس دے دیں وہ کہے گا دھونگا تو لیکن فری نہیں آپ نے قیمت ادا کرتے ہیں یہ تو قیامت ہے قیامت میں کون سی قیمت اس نے کہا آپ کے عمال تو ہیں 50% دے دیں وہ کہے گا لے لے بھائی میں تو مر رہا ہوں وہ پیے گا وہ پیے گا تھوڑی دیر بعد ایک دوسری وینڈ آ جائے گی پھر وہی کیفیت وہی پرشتہ آگے سے گدرے گا وہ کہا گا ریمیننگ 50% جو آپ کا بقیہ ہے 50% آمال وہ دے دیں وہ کہے گا وہ بھی لے مر رہا ہوں اب 100% تو چلے گئے اب اللہ کریم فرمائے گا اس سے کہ آپ کو اپنی میرہ بانی سے جنت میں داخل کر دوں آپ کے عمل سے تو یہ بھول گیا ہوگا یہ کہے گا جی اپنے عمل سے تو اللہ کریم اس کو ریمین کروا دے گا تو دو کپ پانی کا نظر ہو گیا کتنا پانی پیا ہے تو اگر ایک پانی کا حساب کتاب چونچوری صاحب افتاری میں کتنا پیتے ہیں جوس تو میں نے سورہ فتح کی تمہید میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ خدبیہ سے جب یہ لوگ واپس آئے تو قرآن کریم قرآن غمیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ سورت ناظر ہو اور فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَ مُبِيْنَا کہ ہم نے آپ کو کرسٹل کلیر کامیابی دے دی اب کرسٹل کلیر ویکٹری کہاں تھی انہوں نے کہا رحمان الرحیم نہیں مانتے حضرت علی نے اریس کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے حضور نے اریس کر دیا انہوں نے کہا مفرور واپس کریں گے اور ہم نہیں واپس کریں گے آپ لوگوں نے مانتے تو اس میں تو بظاہر ویکٹری کا کوئی تصور نہیں پھر بھی اللہ تبھی تو چودہ سو صحابہ نہیں مان رہے تھے سوائے ابو بکر کے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ ایسے قسم کے حالات میں صرف ابو بکر ہی ہوتے جس کے دل پر اللہ کریم وہی چیز انسپائر کر دیتا جو حضور کے ذہن میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو حضور کے رنگ میں رنگ یہ ہوئے تھے وہ تو ٹوٹری اس کا تو نیچر ٹرانسپارم ہو گیا تھا حضور کے رنگ میں رنگ پر ہوئے صحیح تو اس کے علاوہ تو عذرت عمر جیسے آدمی رضی اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو گیا حضور کے پاس کہ ہم حق پر نہیں یہ لوگ باطل پر نہیں کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا ہم کیوں وہاں پر جا رہے ہیں نہیں جانا ہم نے جنگ کرنا ہے مرزن میں آگئے تو اب یہ چودہ سو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہاں پسا رہے تھے قرآن الغمیم میں اللہ کریم نے صورت نازل فرمائی نہ فتح نہ رکا فتح مبین ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا تو فتح مبین کونسی تھی ایک تو یہ سٹیٹس دونوں کو رکنائز کر دیا اس سے زیادہ وکٹری اور کیا ہو سکتی ہے کہ سٹیٹ کو بھی رکنائز کر دیا اور سٹیٹس کو بھی رکنائز کر دیا اور ایکل بنیادوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں کیسے بنیاد پر مساویانہ بنیادوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں یوں انو آلا مسئلہ نہیں کہ پائیو بگ will be sitting there and they will do what they wish to do کہ آپ سے ایکل بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی دوسری بات یہ کہ آپ کو موقع مل رہا ہے دس سال کا اس جانب سے آپ بے فکر رہیں گے تو آپ دعوت کسی اور جانب میں متوجہ کر جائیں گے اور خضور علیہ السلام نے دو سال کے اندر وسط عرب اور شمالی عرب میں پیغام پہنچایا اور یہی وجہ تھی کہ خدبیعہ میں چودہ سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے لیکن دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے آ رہے تھے تو پھر کتنے تھے دو ہزار صاحب آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے کتنے یہ کہاں سے ہو گئے دو سال میں پورے ہو گئے تو اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کے لئے کیا اور تیسری بات کہ ابھی آپ کہیں اور بھی اٹیک کر سکیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے تین مہینے بعد خیبر پہ اٹیک کر دیا اب خیبر کے متعلق یہ سارے لوگ کنفرم اور شور تھے کہ جاتے ہی یہود باگ جائیں گے جاتے ہی کیونکہ جس کو آپ نے ایک بار بگایا ہو دوسری بار بگانا کوئی مشکل کام تو ان کو تو بگایا گیا تم مدینہ منورہ سے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے ہی وہ باگ جائیں گے اور دیر سارے اموال بطور غنیمت ہمیں مل جائیں گے تو اب وہ لوگ جو خدبیہ نہیں گئے تھے حضور نے جب خیبر جانے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلحے نکال لی اور وردی پہن لی اور آگئے جی مسجد میں جہاد کے لیے آئیں کس لیے آئیں لیکن اللہ کریم نے پہلے سے رسول پاک سے کہہ دیا تھا کہ خیبر کے مہم کے لیے آپ نے ان کو لے جانا ہے جو خدبیہ میں آپ کے ساتھ جو خدبیہ ایسا نہیں کہ کڑوا کڑوا تفتف اور پھر میٹا میٹا ہف ہف جنہوں نے کڑوا کڑوا ہف ہف کیا تھا وہ اب میٹے میٹے کو بھی ہف کریں گے صحیح جنہوں نے کڑوا تفت کیا تھا اسے میٹا ہف کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے یہ وہاں تو نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے اب یہود کو بگانے کے لیے آپ کے پاس جا رہے ہیں کہ وہاں تو جنگ کرنی نہیں وہاں تو انہوں نے بھاگنا ہے اور انہوں نے مال بٹھوڑنا ہے تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے تین مہینے بعد یہ مسئلہ ہوا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْتُ الَقْتُمْ کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہے گئے تھے زَنْتُ الَقْتُمْ الْمَغَانِمَا جب آپ نکل جائیں گے الْمَغَانِمَا غنیمت آصل کرنے کے لیے خیبر میں اللہ کریم نے خیبر والے جنگ کو جنگ نہیں کہا کہ وہاں جنگ توڑی ہے جنگ تو یہاں تھی یہ گئے نہیں ڈر کے مارے اب وہاں تو جا کے انہوں نے باغ لگانی ہے الْمَغَانِمَا غنیمتوں کے لیے لِتَا خُزُوحَ تاکہ وہ آپ آصل کریں وہ کیا کہیں گے ضرور نہ چھوڑیں ہم کو نہ تبعقوں کہ ہم آپ کو فالو کریں خیبر کے جنگ میں يُرِي دُونَا يُبَدِّلُوا کلام اللہ يُرِي دُونَا وہ چاہتے ہیں اَن يُبَدِّلُوا کلام اللہ کہ وہ تبدیل کردیں اللہ کے فیصلے کو اب اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ خیبر جائیں گے وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے تو اب یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے تو اللہ کے فیصلے کی تبدیلی ہے they are going to make some amendments like پاکستانی constitution کہ پاکستانی constitution بھی عجیب بلا ہے عجیب بلا ہے جو بھی آ جاتا ہے اپنی مردی کی وہ آٹے کی بلی ہے کوئی اس طرح کرتے تھے کوئی اس طرح کرتے تھے اور ہر ایک آدمی اپنے مخالب کو پنسانے کے لیے کر جاتا ہے تو پھر وہ پنس جاتا ہے صحیح؟ بٹوں نے کروا دیا ولی خان کے لیے کس کے لیے؟ ولی خان کے لیے کہ کوئی فارنر لائر اور اٹرنی جب تک وہ پاکستانی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں دو سال تک پریکٹس نہ کر چکا ہو وہ کسی کے بیہاب پہ نہیں پیش ہو سکتا اس نے کس لیے کیا؟ کہ ولی خان باہر سے کوئی وکیل نہ کرے وکیل توس کنڈر نہیں ملا اب جب بٹوں کا کیس ہو گیا وہ باہر سے وکیل لارا تھا کورٹ نے کہے دیے ذریعہ ہاں پہ کیا ہے؟ خانون اب نواز شریف نے وہ اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے یہ جو ہے نا ایکاؤنٹی بیلیٹی کورٹس اور یہ ساری چیزیں اور تیررس کورٹ اور فلان اور فلان اور فلان اور سماری ٹرائل سماری ٹرائل اب بعد میں جب وہ پنسا جب وہ پنسا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں ایکچول پروسیجن ہوں نے کہا دیر ازلا اب یہ میلیفائیڈ انٹینشن ایسی خبیص چیزیں آدمی خود پنس جاتا ہے میرے فائیڈ انٹینشن بڑی خبیص چیزیں آدمی کو خود پنسا دیتا ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ نہ لے جائیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائیں دوسری جگہ دو حافظ صاحبان آپ بیٹے ہیں اللہ کریم نے پہلے کہ دیا کہ جو لوگ ایک بار رہ جاتے ہیں مشکل مہم سے تو آسان مہم پر ان کے لئے جنرل پرنسپل ہے آپ میرے ساتھ نہ نکلے ہم نہیں چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے لئے فائٹ کر لیں تو ان کو بھی یہی کہہ دیں تو اب آپ نے کہہ دیا کہ نہ جائیں مجھے دیکھیں اب وہاں تو غنیمتیں ہی غنیمتیں ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا رییکشن ہوگا بل تحسدوننا آپ جیلس ہیں مسلمانوں سے کہیں گے آپ حسد کرنے والے ہمیں مال میں حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں فسیقولونا وہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ بلکہ نو لا یفقہونا اللہ قلیلا بلکہ وہ لوگ لا یفقہونا اللہ قلیلا وہ نہیں جانتے بگر توڑا سا نہیں ابھی خیبر میں آپ نہیں جائیں گے تھوڑا سا انتظار کریں آپ کو لے جائیں گے لیکن ایک دوسری قوم کے مقابلے میں آپ کو لے جائیں گے ایک دوسری قوم کے مقابلے میں یہاں آپ مکہ والوں کی در کی وجہ سے نہیں گئے کہ وہ جنگجول ہوگی اب خیبر جانا چاہتے ہیں کہ یہود اتنے جنگجول نہیں وہ تو کنسپیریٹرز ہیں یہود جنگ نہیں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جنگ توڑا کرتے ہیں کنسپیریسی زیادہ کرتے ہیں یہ سادشے زیادہ کرتے رہتے ہیں صحیح اور جو لوگ سادشے کرتے ہیں وہ میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے وہ باگ جاتے ہیں میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے یہ تو علاہدہ بات ہے کہ اب فلسطینیوں کو انہوں نے باندھا ہوا ہے ان کے پاس تو بندوق بھی نہیں کہ اس سے پائر کر دیں کیا مارتے ہیں پتر مارتے ہیں صحیح تو اگر ان سے نہیں باگتے تو لڑس سمٹنگ ایلس صحیح جب تک یہ فلسطینیوں کے پاس بھی بندوق تھا ان کے پاس زمین کوئی نہیں تھی یہ لوگ باگ جاتے ہیں کہ نہیں باگتے ہیں لیکن آج کے دور میں تو عجیب مصیبت ہے اللہ رحم فرمائے سادش رازی رحمت اللہ حالے وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے رات کے وقت صحیح تو کتوں نے حملہ کر دیا کتوں نے حملہ کر دیا تو صحیح شیرازی وہ ایک پتر پڑا ہوا تھا اس نے پتر کو ہاتھ جو ڈالا وہ پتر زمین میں دنسا ہوا پتر تھا اب نکل نہیں رہا تھا تو صحیح تو شائر آدمی تھے اس نے کہا کہ عجیب خلقست عجیب خلقست سگرہ کشادہ و سنگرہ بستہ کہ عجیب لوگ ہیں اس شعر والے انہوں نے کتوں کو کلہ چوڑ دی اور پتروں کو باندھا ہوا ہے مخلفین من العراب آپ کے دیجئے پیچے رینے والے سارائی لوگوں کو ستدغونہ لا قوم آپ کو کال دی جائے گی لا قوم ایک ایسے قوم کے ساتھ لڑنے کی علی باس انشدے دن جو بڑے مضبوط اور جنگ جو لوگ ہیں نہیں خیبر والے یہودیوں کے خلاف نہیں جائیں گے آپ بنو سقیف اور بنو حوازن اور اہل طائف کے ساتھ لڑنے جائیں گے اور طائف والے بھی بڑے جنگیو لوگ ہیں کہ مکہ والوں کی دھر کے وجہ سے آپ عمرے کے لئے نہیں جا رہے تھے اب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو طائف والوں سے لنیں گے کہا لنیں گے طائف والوں سے ستدغونہ الہ قوم الی باس انشدے دن اور یہ جنگ جو اہل طائف کے ساتھ ہوئی تھی بنو سقیف اور بنو حوازن کی جنگ غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں جہاں حضور پایس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار آرمی تھی کتنی؟ کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا مکہ بھی؟ تو مکہ کے مسلمان بھی امڈ آئے اور حضور پایس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور یہ جو پیچھے رہ گئے تھے جن کے ساتھی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا بھی چلو وہ اپنے ریکٹ کو ساپ کرنا ہے جو ریکٹ ہے جندہ ہو چکا ہے اس ریکٹ کو ساپ کرنا ہے تو وہ بھی نکلے بارہ آزار لوگ لیکن بارہ آزار لوگوں نے یہ کیا کہ جب آئے مقابلے پہ چارہ آزار لوگ تھے کپار کتنے تھے؟ چارہ آزار تو انہوں نے کہے دیا آج تو چکے چڑھا دیں گے یہ چارہ آزار ہیں ہم بارہ آزار اللہ کریم نے فرمای یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں نے ہر صورت میں اسباق پہ یقین نہیں کرنا جس پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا تو اللہ کریم فرماتے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا اسے دوڑ رہے تھے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ لوگ اسباق پہ یقین کرتے ہیں عدد اور عدد پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنے سارے ہیں تو بگایا اللہ کریم نے پہلے مرحلے میں ان کو درس دے دیا صحیح اور پھر ان کرش کر دیا وہاپس لے آیا حالانکہ وہ تو ابتداء میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ صحابہ رہ گئے تھے بارہ آزار میں بارہ لیکن مفسرین و محدثین فرماتے کہ آپ لوگوں نے نام نہیں منشن کرنے ممکن ہے اس میں عمر کا نام نہ ہو تو عمر کے متعلق آپ کے خیال میں کچھ آئے گا ممکن ہے اس میں عبو بکر نہ ہو کیونکہ وہ تو اللہ نے درس دینا تھا ساروں کو تو اگر بارہ کا آپ نے نام لیا باقی صحابہ کے متعلق what you will think about them اور صحابہ کے متعلق تو غلط سوچنا ہی ایمان کو دعو پر لگانا ہے کیونکہ صحابہ تو صحابہ ہیں صحابہ صحابہ ہیں چاہے اس نے پانچ منٹ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے انہوں دو دارے ہو ایک صحابی پانچ منٹ کے لیے حضور کے ساتھ رہے دنیا بر کے سارے اولیاء اللہ اس کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ صحبت ہی بڑی چیز ہے اور کس کی صحبت پر عذر کی صحبت بڑی چیزیں گر عاصف صاحب کو مل جائے عذر جیسے بزرگانی کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت علمہ اس کو بڑے عجیب انداز اور عجیب پیرائے میں بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو شعیب علیہ السلام کے پاس رہے دس سال کتنے ساتھ دس سال اور کیا کر رہے تھے بکریاں چرا رہے تھے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے فارسی میں بکریاں چرانے کوئی تھے شبانی شبانی صحیح اور واپس آتے ہوئے راستے میں اس کو پیغمبری مل گئی کلیم بن گئے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے تو حلما صحبت کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے کیا پیاری بات کی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر صحبت کے لئے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے اور شعیب مل جائے تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے پھر جلدی آدمی کو مرتبہ پہنچا لیکن ہم بغیر صحبت کے بننا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے سارے لوگ بغیر شیخ کی صحبت کے بننا چلی سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی میڈیکل کے لئے آپ نے کتنے سال پروفیسرز کے صحبت میں رہنا ہے تیوری میں کتنا رہنا ہے اور لیبارٹری میں کتنا رہنا ہے اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے پھرنٹری شپ میں کتنا رہنا ہے دو سالہ پھرنٹری شپ کرنی ہے لیٹر آن یو بل بکم ایم ڈی سرٹی پائیڈ ایم ڈی اور سوڑ بھی بکیس آفین دینی رہ بکیس آفین دینی اس کنسرن آدمی نے دو چار کتابیں اٹھائیں اردو انگریدی کے اور پڑھ لی اور مفتی بن گیا یا سبحان اللہ فضولو وضولو خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا اللہ بچائے رکھے سب تو دعاونا کہاں ہے وہ ہمارے سارے نوجوان سب تو دعاونا الہ قوم اولی باسن شدے دن آپ کو کال دی جائے گے اسے قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اولی باسن شدے دن جو جنگ جو لوگ ہیں تو قاتلوں نہ ہوں یا ان کے ساتھ قتال کریں گے اوہ اس لیمونہ یا وہ اسلام لائیں گے فانتو تیغو اگر آپ لوگوں نے عبی کر دیا یوتکم اللہ عجر الحسنہ تو دے گا اللہ آپ کو بہترین عجر وانتو تولہو اور اگر آپ لوگوں نے مو مور دیا کہ ما تولے تم مل قبل ہو جس طرح آپ نے مو مور دیا تاہیسے پہلے خود بیا کے موقع پر یعذبکم عذاب العلیوہ تو عذاب دے گا اللہ آپ کو دردناک عذاب اب یہ بات اتنی زوردار ہوئی کہ ڈسیبل کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ بھائی یہ لوگ تو ڈھر کے مارے نہیں گئے تھے ہماری تو آنکھیں نہیں اندے نے کہا کہ ہماری آنکھیں نہیں لنگرے نے کہا کہ میری ٹانگیں نہیں بغیر ہاتھوں والے نے کہہ میرے تو ہاتھ نہیں لیکن حکم تو ان جنرل آگیا لا تو جنرل ہی اپلائی ہوتی ہے لا تو جنرل ہی اپلائی ہوتی ہے جب تک ایکسپشن نہیں ہوتا تو پھر تو آپ نے لا کو لینا ہوتا ہے لا تو جنرل ہی اپنی کیبل ہے ایکسپشنز آر دیئر لیکن ایکسپشن مست بی ایکسپریس دیئر دیکھ مست بین ریٹن شیئر اور اس لئے آپ قانون میں دیکھیں کہ جہاں پہ ایکسپشن ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں پروائیڈٹ کیا کہتے ہیں پروائیڈٹ اور قانون میں عاصف صاحب ہم اس کا نام رکھتے ہیں پرویسو صحیح کہ یہ پرویسو ہے اس میں یا ایکسپشن ہے صحیح بعد ذہن میں آگئی تو بیسیبل لوگوں کو ان کو فکر لائق ہو گئی کہ یہ عذاب ہمیں بھی مل جائے کیونکہ ہم بھی تو جنگ میں نہیں گئے تو اللہ کریم نے کلیر کر دیا کہ نہیں لیسا لالعامہ حرج لیسا لالعامہ نئے اندے پر یہ تکلیف ولا غلل آرج حرج اور لنگڑے پر کوئی وہ بال ولا غلل مریز حرج اور نہ بیمار پر کوئی وہ بال تو یہ ایکسپشن ہیں کہ ڈیسیبل ہاں دیار ایکسامٹیڈ وہ اس جنرل قانون سے ایکسامٹ ہیں مَنْ يُتْقِ اللَّا وَرَسُولُو جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے ادخل جنلات داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں تجریم انتاتیہ کہ جاری رہیں گے اس کے اندر الانہار نیرے وَمَنْ يَتْوَاللَّا اور جس نے مو مولی یقذب ہو عذاب ان علیم اللہ عذاب دے گا اس کو عذاب درناک لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ غَنِ الْمُومِنِينَ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دس سے آیت نمبر دس میں بیعت کا تذکرہ گدر چکا انَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں یہ جو بیعت ہوتا ہے اصل میں یہ پلیج کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پلیج کرنا ہوتا ہے آدمی is bound to do that he must be committed to his tongue and to his pledge لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ جُبَائِعُونَكَ لَقَدْ اسلام کو کہتے ہیں لَام مُوتِيَ لِلْقَسَمْ لَام مُوتِيَ لِلْقَسَمْ اس کا معنی ہے قَسَمْ بَخُدَا لَام کا معنی ہے قَسَمْ بَخُدَا اور اس قَدْ کو کہتے ہیں قَدْ تَحْقِيقی تو لَام ہے قَسَمْی اور قَدْ ہے تَحْقِيقی تو اللہ کریم فرماتے ہیں قَسَمْ بَخُدَا یہ یقینی بات ہے تو ایک قسم یقین ہے اور پھر بعد میں کے لئے یقینی بات ہے قَسَمْ بَخُدَا یہ یقینی بات ہے تو ایک قسم یقین کے لئے ایک قد ہے یقین کے لئے شیخ مرحوم نے فرمایا ڈبل انجن اللہ نے لگا دیئے ہیں مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ڈبل انجن لگا دیئے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ قَسَمْ بَقُدَائِ قِنِ بَاتِ رَضِيَ اللَّهُ خُوش ہو گئے اللہ تعالیٰ غَنِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں سے اِذْ يُبَائِعُونَكَ جَبُو بِعَدْ کر رہے تِعَا آپ کو پتا لگیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قطر کی خبر آئی ہے کہ اس کو شہید کیا گیا ہے اور میں نے بتا دیا تھا کہ عثمان کو کیوں بجوایا گیا دو حلت میں نے بتا دی ابو بکر کو کیوں نہیں بجوایا عمر کو کیوں نہیں بجوایا ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ذاتی صفتی تھی بڑے بردبار آدمی تھے وہ ٹیبل ٹاک کے بڑے مائر تھے اور غصے نہیں ہوتے کیونکہ جو آدمی میرے طرح غصے ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک میں کچھ نہیں کرتا ٹیبل ٹاک کے لئے آپ نے عاصف صاحب کو بجوانا ہے صحیح یہ غصہ نہیں ہوتا اب ٹیبل ٹاک میں ہم بھی غصہ ہو جائے تو ٹاک کہاں ہو گیا تو ایک تو یہ کہ بردباری تھی تو بردباری تو حضرت عثمان میں بھی تھی حضرت ابو بکر میں بھی تھی رضی اللہ لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان ساروں کے تو قبیلے وہ مدینے منتقل ہو گئے تھے حضرت عثمان کا قبیلہ وہ سارے مکہ میں تھے خالب بن ولید وہاں تھے ابو جال وہاں تھے ابو سفیان وہاں تھے یہ سارے بڑے سرداد بنی امیہ کے لوگ تھے ابن مفضوم کے جو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز تھے تو اٹمیز کہ عثمان اکیلہ بھی جائے گا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا اس کے قبیلی کی وجہ سے کیونکہ عربوں میں تو قبائل یہ تو ٹرائبلیزم بہت زیادہ ہے یہ فلان ٹرائب کا آدمی ہم نہیں برداشت نہیں کر سکی گئے اس ٹرائبل کا اس ٹرائب کا زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بجوایا بعد میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ عثمان کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ لوگ تو بڑے نامز اور ویلیوز کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا سکیر کو یا ایمبیسیڈر کو بھی وہ قتل کرواتے ہیں میں نے بتا دیا کہ دو تین قسم کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا قاسد کو ایمبیسیڈر کو اور مشنری کو ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیسر پہ حملہ کر دیا تھا وہ مشنری کے قتل کرنے کے پس منظر میں کیا تھا کہ دس صحابہ جو مشنری پروگرام پہ گئے تھے ان کو شہید کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کر دیا انتے ہیں کہ آپ تو انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو عثمان یا اس کے قبیلے کیا ذاتی عمل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے تو حضور نے فرمایا عثمان کوئی ذاتی کام میں توڑے گئے وہ تو انبیہافہ فرسول اللہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیہافہ فرسول اللہ مین فردی پرپز اب دین تو اگر اس کو شہید کیا گیا ہے تو لَو قَاتِلَنَّ وَلَوْ أَوَحْدِي میں فائٹ کروں گا اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے اکیلا فائٹ کروں گا اب صحابہ تو ایسے لوگ تھے وہ سارے اٹھ گئے انہوں نے کہا جی تعمورنا و نقطہ آپ حکم دیں گے ہم اپنا سر کٹوائیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے ایک نیا پلج لے لیں تو حضور بیر گئے کہ ایک ایک آ کے اس آتھ خطابہ کر دیں تو ایک ایک آ رہا تھا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر حضور اور اللہ کے حکم کی اتبا کروں گا چاہے اس میں جان کی قربانی کی ضرورتی کیوں نہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں بیعت الرزوان کیا کہتے ہیں بیعت الرزوان اس لئے کہ اللہ کریم نے یہاں لفظ استعمال کیا لقد رضی اللہ حسن بخدا یقینی بات ہے میں اہلِ خدبیہ سے راضی ہو چکا اہلِ خدبیہ سے راضی ہو چکا اللہ نے اتنی یقینی بات کر دی اور سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ خدبیہ میں تھے یہ جو بیعت آپ دے رہے تھے یہ کس چیز کی بیعتی جو آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اس نے اور کس چیز کی بیعتی موت کی بیعتی سلمہ ابن اقوہ نے کیا کس چیز کی بیعتی ہم کیا پلچ دے رہے تھے یہی پلچ دے رہے تھے کہ مریں گے لقد رضی اللہ عن المومنین قسم بخدا اے اقینی بات رضی اللہ خوش ہو چکے اللہ تعالیٰ عن المومنین اور المومنوں سے جب وہ پلچ دے رہتے آپ کو تات الشجرہ ام غیلان اور کی کر کے درخ کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِم اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا ان چیزوں کا یا ان راز کا جو ان کے دلوں میں تھا فَانْظَلَ السَّقِينَةَ عَلِيمَ اللہ کریم نے اثمینان نازل فرمایا ان کے دلوں پر وَعَثَابَاں اور بدلے میں دے دیا ان کو فتحاً قریبا فوری کامیابی خیبر کی کامیابی تین مہینے بعد ان کو مل گئی اور یہ اسے پلچ کا اثرتہ اللہ کریم نے فرمایا وہاں انہوں نے آت کے ساتھ موت کا بیعت کیا تو ہم نے وہاں تو بچایا یہاں ہم نے بطور معاوضہ خیبر والا فتح دے دیا اس کی ویکٹری دے دیا صحیح اور یہ درخ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں لوگوں نے اس درخ کے پاس نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی جس طرح مزاج ہوتا ہے انسانوں کا یہ فلان صاحب کی بیتک ہے صحیح پنجاب میں تو بہت سارے قبریں ہوتی سبس چادر اس پہ ڈالی ہوتی اور لوگ قواریاں کرتے ہیں آپ پوچھیں بھائی یہ کس بزرگ کی قبر ہے وہ کہتے ہیں بزرگ کی قبر نہیں یہ بزرگ کی بیتک ہے بھائی بزرگ کی بیتک کیا مقصد یہاں بزرگ بیٹے ہوئے تھے کہتے ہیں یہ بزرگ کی بیتک کہیں پہ کسی بزرگ کے کپڑے دفن کیے ہوئے ہیں کہیں کسی کے جھوتے رکھے ہوئے ہیں قبر بنائے ہوئے اور دندہ چل رہا ہے کیا کیا چل رہا ہے حضرت دندہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں ہزارے میں ایک قبر ہے بلکل روڈ کے کنارے کسی بزرگ کا گدہ وہاں مر گیا تھا اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے لوگ جا جا کے دعائیں پڑتے ہیں آہ نام ہے اس کا کھوتا قبر اور سارے لوگ وہاں جا کے پیسے ڈالتے ہیں بزرگ کا کھوتا مر گیا ہے یہاں انہا لیلہ و انہا لیلہ تو ہی تو کھوتا مر گیا اور چودری صاحب کے علاقے میں کوئی قووں والی سرکار اور کوئی کتیوں والی سرکار آپ کو تو پہلے اپنا باپ بروائے گا اس کے باپ تو اتنے پکے موحد ہیں لقد رضی اللہ غن المومنین از یبائیغونکا اللہ خوش ہو چکے مومنوں سے از یبائیغونکا تاتا شجرہ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے شجرہ اور درخ کے نیچے قدرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ درخ معلوم ہے کونسی ہے تو انہیں کہا یہی ہے غرط عمر رضی اللہ عنہ نے قوراں کلالا اٹھا دیا اور اس کو کاٹ کر وہاں دفن کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے شرک کا اڈا اللہ راہم فرمائے وہ تو ایک ہی جگہ تھی اگر غرط عمر پنجاب آ جاتے یا سندو قدم قدم پہ شرک کے اٹھتے ہیں اور لاہور میں آ جاتے ہیں تو وہاں تو مرکز فیضان شرک ہے حضرت علیہ عجویر رحمت اللہ علیہ کتنے موحد آدمی تھے ایک لاکھ ہندووں کو موحد بنا دیا تھا اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا مرکز بنا دیا ہے ذاتہ دینگری صحیح اور وہاں پہ چاول پکتے رہتے ہیں صورت صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا ہے میں نے کہا شکر کرو وہ کو کانا حرام نظر لے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِنَا اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِئِنُ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْمَ اللَّهُ نَازِلْ فَرْمَایا سَكِينَةُ وَرِثْمِنَانُنْ فَرْ وَعَثَابَهُمْ وَرْبَدْلِ مِنْ دَي دِیَا ان کو فوراً فتحاً قریبا قریب والے کامیاب اور ویکٹری وَمَقَانِ مَكَثِيرَةً اور اللہ نے سارے غنیمتیں دے دیا خضونہ جو جمع کر رہے تھے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ کریم غلب والا اور حکمت جاننے والا ہے وَغَدَكُمُ اللَّهُ وَعْدَا کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں سے حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا بہت ساری غنیمتوں کا کہ آج کا ناقابل تسلیم معاہدہ آپ نے تسلیم کر دیا میں نے بتا دیا تھا کہ بظایر وہ معاہدہ قابل تسلیم نہیں تھا یہ بات کہ لَا نَعْرِفُهُ رَحْمَنَ وَلَا رَحِيمًا ہم اللہ کو نرحمن مانتے ہیں نرحیم مانتے ہیں اور حضور نے ایدرتلی سیکھے دیا کہ جسٹ ایریز ایٹ اس نے ایریز کر دیا اب صحابہ تو آگ بگولہ ہو گئے وہ تو غصے کہ مارے آپے سے باہر ہو گئے یہ کیا بکواز کرتے ہیں اللہ کو رحمان ورح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیز sit down انہوں نے کہا محمد کو محمد تو مانتے ہیں رسول اللہ نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حضور نے ایدرتلی سیکھے دیا ایریز کریں حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیسٹیشن سے کام دیا اور ایک جملہ کہہ دیا کہ اقرر بھی لسانی یہ میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں وصدقت ہو جنانی میرے دل نے تصدیق کیا آپ اللہ کے رسول ہیں وقتبت ہو بنانی میرے قلم نے انگلیوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بس یہی بات کی اب حضور نے فوراں باٹم لائن فکر دیا کہ یہ ایریز نہیں کرے گا اب رحمان ورحیم وعلى لفظ تو ایریز کر دیا لیکن رسول اللہ کیا وہ رسول اللہ کو پریارٹی دے رہتے ہیں اللہ پہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہاں تو بسم اللہ تین اللہ واس انہا وہاں تو صرف سفات ہٹ رہے ہیں الرحمان الرحیم اللہ واس انہا لیکن یہاں تو محمد کی کوئی کوئیٹی باقی نہیں رہی صحیح تو محمد اس کی حضرت علی نے ہچکے چارٹ سے کام دیا تو حضور نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں ایریز کر دیا اور کہا کہ یہاں لکھے ابن عبداللہ حضرت علیہ محمد ابن عبداللہ و سحیل ابن عمر یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سحیل ابن عمر نے کیا ہوا ہے اور پھر آرٹیکل نمبر دو آرٹیکل نمبر دو جس نے یہ لکھا تھا ہم مفرور واپس کریں گے ہم نہیں کریں گے تسلیم تھا حضرت علی نے تب ہی تلوار نے کہا لی کہ ہم جنگ کرتے ہیں ہم نہیں معاہدہ کرتے ہیں حضور نے فرمائے بیٹھ جائیں اور تب ہی تلوار نے عمر فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے سے حرکت ہوئی عمر بر وہ صدقات دیتا رہا کیا دیتا رہا صدقات دیتا رہا نفل پڑتا رہا روزے رکھتا جب کسی کو صدقات دیتا تو اس سے کہتا میرے لئے دعا کریں وہ خدیبیہ والی گستاخی مواف ہو جائے خدیبیہ میں جو حضور کے سامنے میں نے گستاخی کی تھی وہ مواف ہو جائے عمر بر وہ کہتا ہے یہ بات مجھے کٹکتی رہتی کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا حالانکہ وہ بھی عمرت عمر کے ایمان کا تقاضی تھا اس کا تقاضی تھا ایمان کا لیکن وہ فلسفی کو نہیں سمجھ رہا تھا حضور نے فرمایا کہ I have your seat please وَمَغَانِ مَكَثِرَتًا اور دیر سارے غنیمتیں یا خضونہا وَكَانَ اللَّا وَغَزِزًا حَكِمَا وَعَدَكُمُ اللَّا مَكَثِرَتًا دیر سارے غنیمتوں کا تا خضونہا جسے آپ حاصل کریں گے فَحَجَّلَ لَكُمْ عَذِزًا تو جلدی میں دے دیا آپ کو یہ خیبر والے غنیمتیں یہ تو within three months within وَكَفَّ عَدِيَ النَّاسِ حَلْكُمُ اور اللہ کریم نے بند کر دیا یہود کے ہاتھ آپ سے تو خیبر میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی تھی خیبر میں تو وہ لوگ سارے فورٹس میں داخل ہو گئے فورٹریسز جو ان کے تھے قلعے اس میں داخل ہو گئے تو فیس ٹو فیس کوئی لڑائی نہیں ہو رہی اللہ کریم فرماتے کہ ان کے دلوں میں میں نے روب ڈال دیا تو وہ اندر گس گئے وَكَفَّ عَدِيَ النَّاسِ حَلْكُمُ اور اللہ کریم نے منع کر دیا یہود کے آتا آپ لوگوں کے قتال سے وَلِتَكُونَ آیَتًا لِلْمُمِنِينَ اور اللہ کریم فرماتے یہ اس لیے کہ مومنوں کا عقیدہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غنیمتیں اور کامیابی دے گا لیکن یہاں یہود کو فورٹریسز میں دکیل کر اللہ نے ایک نشانی ان کو بتلا دی کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے یہ ٹھیکٹا کا پروسیس ہو رہے ہیں وَلِتَكُونَ آیَتًا لِلَّا سِ اور تاکہ یہ ہو جائے یہ ایک ویزبل نشانی مومنوں کے لیے وَيَادِيَكُونَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو استقامت دے گا اللہ کریم سِرَاطِ مُسْتَقِيم پر ہدایت کا معنی یہاں استقامت وَعُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلِيَا اور دوسرے غنیمتیں لَمْ تَقْدِرُوا عَلِيَا جو تحال آپ اس پہ قدرت حاصل نہیں کر چکے اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِعَا اللہ کریم انہی غنیمتوں کا بھی ہاتھا کر چکا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَلَا كُلِّ شِئِ الْقَدِرَا اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر آپ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں کافر لَوَلَّا وُلَدْ بَارَا تو وہ پیٹ اور مو پیریں گے سُمَّلَا يَجِدُونَ وَلِيَا پھر وہ نہیں دون پا سکیں گے اپنے لئے وَلِيَا وَلَا نَسِرًا وَلَا نَحِلْ پَر سُنَّتَ اللَّهِ اللَّهِ طریقہ اللہ تعالی کا وہ طریقہ قد خلط مل قبل ہو جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے وَلَا نَتَجِدَا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت کے لئے کوئی چینج وَهُوَ اللَّذِ اور اللہ وہ ذات قَفْعَ دِيَهُمْ جس نے بند رکھے کفار کے ہاتھ آپ لوگوں سے وَعَدِيَوْ قُوَانُوْ اور آپ کے ہاتھ ان سے بِبَتْنِ مَكَّةَ تھا بَتْنِ مَكَّةَ مِن مکہ کے پیٹ میں یعنی خدیبیہ کے مقام پر کہ آپ لوگ تو احرام میں تھے اور وہاں پہ اگر جنگ ہو جاتی تو یا سبحان اللہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ دیکھ یہ ٹیررسٹ ہیں دہشتگردی کے لئے آئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ مشرقین مکہ نے کوشش کی کہ حضور پاک کو کس طرح رکھوایا جائے کیونکہ اگر وہ مکہ آتا ہے ہمارے ساتھ دیرساری جنگیں بھی لڑی ہیں اور ہمارے کیپٹل میں گس آئے تو ہماری تو ناکٹ جائے گی چاہے وہ عبادتی کے لئے کیوں نہ آ رہا ہو لیکن ہماری تو ناکٹ جائے گی تو انہوں نے احابیش کے سردار حلیس ابن حلقمہ اس کو بجوایا کہ آپ ذرا اسے کنونس کر دیں کہ وہ واپس چلا جائے اب جب وہ عبادتی کے سردار آ گئے اس نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو قربانی کے کیمرز ہیں کیونکہ اس زمانے میں عمرے میں بھی قربانی ہوتی تھی کیونکہ تب ہی تو حج کا حکم نہیں آیا تھا تو ان کے ساتھ تو ستر کیمرز ہیں جن کے گلے میں قلادے بندے ہوئے ہیں اٹھ مینز کہ دیزار ہدایہ الحرم یہ حرم کے گفتز ہیں صحیح اور وہ لوگ احرام میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایک تلوار ہے جنگ کے لئے آدمی آئے تو صرف تلوار ساتھ لے آتا ہے وہ تو برو پورا اصلہ لے آتا ہے تو حابیش کے سردار اس نے آکے قریش کو سمجھا ہے کہ بھائی لیو دم ایلون لیو دم ٹو انٹر مکہ ان ٹو پرفارم دیر عمرہ کیونکہ ان کے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں حالانکہ مشرقین مکہ نے یہ پتہ کہلاتا کہ یہ جو ایویسینین ہیں یہ ایفرو امریکن یہ تو سادھے لوگ ہیں جذباتی کی سمجھیں محمد ان کی بات کو نہ مارے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بغیر یہ لڑ پڑھیں گے ان سے لیکن حابیش کے سردار نے قلمندی سے کام لے لیا اس نے آکے کہہ دیا بھائی آپ جاہل لوگ ہیں توڑو ان کو وہ عمرے کے لیے آ رہا ہے کوئی ہے بعض سے بھی کسی کو منع کرتا ہے تو انہوں نے پھر بنو خزا کے سردار بدل ابن ورقہ سے کہہ دیا کہ آپ جائیں جس سے کہہ دی بدل ابن ورقہ بنو خزا ایک بہت فائٹر کے لیے اس نے آکے اس نے بھی جو دیکھ لیا اس نے آکے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں رہیں گے وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں آپ لوگ خامخہ شر کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ایک پتہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں پڑ رہا پھر انہوں نے نعیم بن مسعود اس کو بجوایا کہ آپ جا کے اسے کنونس کریں کہ پلیز یعنی کوئی خفیہ ڈیل ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آدمی سعودی رب پہنچ جائے یہ خفیہ ڈیل کا مسئلہ پرانے زمانے سے ہوتا رہا ہے صحیح تفاصیل کس کو بھی معلوم ہی ہوتی کہ تفصیل کیا ہے کیسے بھی جوایا گیا تو اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا خفیہ ڈیل کروا دیں کہ رسول پاک واپس چلا جائے صحیح تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور جنگ بھی نہیں ہوگی وہ جب آ گیا اس آدمی نے خوب کوشش کی کہ حضور کو کنونس کر دیں حضور نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں جاؤں میرے ساتھیوں نے حرام باندے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کامل ہیں ہمارے عبادت کے لئے یہ تو دنیا میں پہلے بار یہ بات ہو رہی ہے کہ عبادت سے کسی کو رکوایا جا رہا ہے اب ہمارے اندرستان کے تعلقات تو کبھی اچھے نہیں رہتے ہیں کہ رہتے ہیں صرف عزر کے تعلقات ان کے ساتھ رہا ٹھیک جا کے تو کبھی تعلقات لیکن کبھی پاکستان میں سکی آتریوں کو آنے سے منع کر دی کہ اندرستانی سیٹیز نے نہیں جی بڑا ریسپشن دے رہتے ہیں دے گے چڑھائی ہوتی ہیں واگا بارڈر پر صحیح اور ہمارے نمبی داری والا مسٹر پریزنٹ وہ اڈریس کرنے آ جاتے ہیں لاہور میں صحیح اور اس طرح وہ جو جاتے ہیں وہاں کہاں ہم وہ نہیں کہیں ہم دے وہ بن جاتے ہیں صرف یا مدار علوم جاتے ہیں یا بستی نظام الدین جاتے ہیں صحیح لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں شرک کرنے لیکن جاتے ہیں دین کے نام پر فاجہ آج نیری رحمت اللہ علیہ کے ہاں شرک کرنے صحیح حضرت فاجہ آحمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ ہاں کیا کرتے ہیں تبلے بجاتے ہیں دم 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 قوالیاں تبلے تو ایک جانب وہ کہتے ہیں مولا علی او شہرِ خدا میری کشتی پار لگا دے بھائی وہ کون ہو تھا ہے کشتی پار لگانے والا صرف اللہ ہی کشتی پار لگا دیتا ہے تبلے صاحب نے خوب سنی ہے لیکن اقرار نہیں کرتے ہاں اچھا اچھا میں نے بھی سنی ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں بھی سن رہا تھا ہاں وہ چلا گیا وہ ایک قوالی اس کی بڑی مشہور تھی وہ خال الشرک اللہ ہی جانے کون بشر ہے وہ رسول پاک کے مطالق وہ کہہ رہا تھا کہ بشر مشر نہیں ہے پتہ نہیں کوئی اور چیز ہے قرآن کریم کہتا ہے میں انسان ہی ہوں صرف یہ کس نے کہہ دیا شیخ مرحوم نے تو تبھی ایک بڑے ان کے مناظر تھے وہ اچھرا میرے تھے اس کو معلوم ہے اس کا نام تو وہ اچھرے والے سے کہہ دیا کہ بدبخت جب حضور تشریف لائے تو آپ کی اب اقواس کر دیں صحیح اس نے کہا حضور تشریف لائے وہ اٹھ کڑا ہوا سارے لوگ اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور اٹھے اٹھے وہ بیان جھاڑ رہا ہے شیخ نے پیچھے سے مار دیا شیخ پہنچ گئے تھے اس نے پیچھے سے لائٹی مار دی کہ بدبخت اتنے بیعدب ہیں آپ کہ حضور تشریف لائے آپ ابھی بھی اقواس کر رہے ہیں بس یہ لوگوں کو ایک دندے میں جالا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ تصورات نکل آئے ہیں نور تھے بشر تھے فلاہاں تھے فلاہاں تھے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ میری شریف صحیرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا تقریر کے دوران حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کچھ کام ہے ان سے اس نے کہا جی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نے کہا یہ ایمانیات کا مسئلہ تو رہا ہے آپ سے اللہ پوچھے گا کیا آپ کا کیا عقیدہ تھا اس نے کہا جی نہیں بس مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں شاہ صاحب تو بڑے مزاہی تھے مولانا صاحب دین سیر کیونکہ وہ لاہور میں تھے تو اس نے کہا کہ ارے بھائی مجھے کیا پتا ہے سنتے ہیں جس نے محفو منع کر دیا ان کے ہاتھ آپ کے جگڑے سے اور آپ کے ہاتھ ان کے جگڑے سے بطن مکہ میں تو میں نے بتلا دیا کہ جب نائے میں مسئلہ آگئے تو اس نے کنونس کر دیا کوشش کی حضور نے انکار کر دیا وہ آپس گئے اور آل مکہ کو سمجھائے کہ بھائی چھوڑو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ لڑنا چاہیں تو اللہ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ میں نے قیسر کے دربار دیکھا ہے میں نے قسرا کا دربار دیکھا ہے میں نے یہ عزت و احترام کہیں نہیں دی کہ جو محمد کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹوکتے ہیں تو اس کے توق کو اٹھا کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں وہ عضو بناتے تو پانے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تو ایسے لوگ تو جاننے چاہتے کریں گے خاک آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے بازل میں آگئیں اور تنعیم کی طرف سے اسی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیا اور صحابہ چونکہ احرام میں تھے وہ لڑتو سکتے نہیں تھے تو ان کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کے دیکھئے بیٹے ہم عبادت کے لئے آ رہے ہیں اور ایک تو ہمیں احرام میں ہم کچھ کے بھی نہیں سکتے